بسم اللہ الرحمن الرحیم تیکنالوجی سے انجنننگ کی تحریم حاصل کی معاشیات کی ڈگری حاصل کی وزیر رہے کامرس کے ڈیفنس کے خارجہ امور کے اور طبعہ نائی کے آئی ان سے بات کرتے ہیں کیسے ہیں آپ سر الحمدللہ کیا ہو رہا ہے سر اگرچہ آپ جیسے جینون صحافی کے سامنے جو آنا ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں لیمب ٹو دا سلوٹر نا آپ لیمب ہیں نا میں اس قسم کا قصائی ہوں ایسا نہیں ہوگا کوئی ادا وطر کرے گا نہیں لیکن میں اس پہ اگر آپ کے ناظرین کے یہ جو لفظ ہے لیمب ٹو دا سلوٹر یہ جو کہ آپ کا تعلق بھی اسی شعبے سے ہے یہ جارج واشنگٹن نے کہا تھا کہ اگر if there is no freedom of speech then we shall be like لیمبز led to سلوٹر آزادی اظہار وہ اتنی اہم چیز سمجھتے تھے سمجھتے تھے یا ہے ابھی بھی ہے جی انہوں نے ایسی ایسی بات کر دی ہے کہ اگر آزادی اظہار نہیں ہوگی تو ہم سب ان لیمبز کی طرح ہیں جنہیں قربان کر دیا جائے گا ریاست کی یہ جو آزادی ہے اظہار کی آپ ایسے اہم ہے آپ ایسے کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد آپ کو امید تھی کہ وہ بے دم سیاسی نظام چوٹ کھائی ہوئی عدلیہ چور چور بیروکریسی گھائل نظام اور برباد محشت کو ٹھیک کر لیں گے جی بلکل امید تھی لیکن اس کی امید تو وہاں سے اٹھنی ہے نا جی جو ہماری کوشش ہے شاید ایک کو ابھی ایک خواب ہے جس منزل تک پہنچنا ہے اور وہ ہے کہ آئین کے پہلے صفحے پہ جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ریاست کا کی جو عملداری ہے وہ منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگی چوزن رپریزینٹیوز آف دی پیپل تو وہ اصل میں تو اس خواب تک پہنچنا ہے اس سے یہ پھر تمام چیزیں جو ہیں جس میں اگر جو پرائمیسی ہے وہ منتخب نمائندوں کی لیکن آپ پہلے بھی آپ اس آدمی کی ساتھ کام کرتے رہے یہ آپ کو نئی خواہش کیسے پیدا ہوئی یہ نئی امید کہ کرن آپ کے دل میں کیوں آئی آپ کو پہلے جو اس نے کیا اس پر امید نہیں تھی کہ یہ کرتا رہا ہے ایسی جو ہمیں امید پیدا ہوئی وہ پیدا ہوئی دوہزار تیرہ سے جو سترہ کا انکہ پیریٹ تھا جس میں ایک مستقل جو ایک میں دوگوں گا فاشس جماعت تھی جس کی طرف سے ہمارے اوپر حملہ ہو رہا تھا وہ پہلے دھرنا ہوا دھرنا ختم ہوا کیوں نہیں دھرنے پر ایکن لیا آپ کمزور تھے جی میں سمجھتا ہوں بالکل حالانکہ آپ کے ساتھ آپوزیشن بھی کھڑی تھی اگرچہ تزادہ سند ورسس چودی نسار بہت کلیش ہوا اس کے باوجود اب بچ نہیں گئے جی بچ گئے اور یہ ہماری کتا ہی تھی کیونکہ یہ تو اب واضح ہے کہ اگر ہم اس وقت پاکستان ٹیلویجن کے ہیڈکورٹر پہ ڈنڈے لے کر قبضہ کرنے والوں کو سزا دیتے تو نو مئی دوہزار تیس کو ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ نہ لگتی کس نے منع کیا تھا ایکشنلیں جی یہ تو مجبوریاں تھی کیا مجبوری آپ کو میں نہیں جانتا کہ ہمیں کیا مجبوری ایک طرف آپ آئین کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ عوام کی طرف سے منتخب نمائندے ہیں اب پھر مجبوری آپ کی یہ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں ایک واقعہ ہو جاتا ہے حکومتی نظام کو تلفٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور آپ کچھ نہیں کرتے جی نہیں کرتے اور یہ کتا ہی تھی جس کی سزا پھر ملی ہے یہ کتا ہی کسی دباؤ کی طرف تھی جی یہ تو اب سپیکلیشن ہے سپیکلیشن نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہم سپیکلیشن نہیں کر رہے یہ ایسے سوال ہے جو میں آپ کو کھل کر گیا سکتا ہوں جو کابینہ میں کبھی ڈسکس نہیں ہوا تھے کابینہ دیکھ رہی تھی کابینہ نے کبھی چیز کو ڈسکس نہیں کیا کہ بھئی بھئی بھائی کیا ہو رہا ہے کابینہ نے ڈسکس کیا لیکن باقاعدہ کابینہ کی جو مشاورت تھی وہ ان دنوں میں نہیں ہوئی اس کے بعد ہوئی اور اس وقت بھی یہ بڑی ایک میں کہوں گا ستی سے ڈسکسن ہوئی اس کے اوپر وہ یہی تھا کہ اب دھرنا ختم ہو گیا ہے اب ہمیں آگے بھڑنا ہے میرا سوال جو آپ سے تھا وہ تھا آپ کی خواہشات سے متعلق خواہش ہے آپ کی کہ وہ بے دم سیاسی نظام سے جان شورا لیں گے وہ چوٹ کھائی ہوئی عدلیہ سے بچا لیں گے وہ چور چور بیروکریسی سے بچا لیں گے وہ گھائل نظام اور بربار مشت کو ٹھیک کر لیں گے وہ تو خیر نہیں کر پائے شباز شریف کر لے گا بہت مشکل چیلنج ہے کہ لیں مشکل ہے سوال مشکل ہے نہیں سوال بھی مشکل ہے کیونکہ دیکھیں میں چونکہ خود اس کا اینی شاہد ہوں اور میں نے وہ ایک امید کے چند مہینے دیکھے ہیں دوزار آٹھ کے الیکشن کے بعد کے اور جو واحد امید کا جو دن تھا سب سے روشن دن کہ پاکستان کی منتخب پارلیمان نے مجبور کر دیا پرویز بو شرف کو استیفہ دینے کے لئے کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم آپ کا آپ کا مواخضہ کریں گے اور اس وقت ایک اس کا فائدہ کیا ہوا عوام کو فائدہ کوئی نہیں ہوا فائدہ تو یہ ایک علیہ دا بحث ہے کہ گندوں کی قیمت کم ہوگی گندوں کی ود بھڑ گی گووننس کی گووننس بہتر ہوگی گووننس بہتر آٹھاروی ترمیم کی حوالے سے بہتر ہوئی آٹھاروی ترمیم ایک بہت بڑا جوائنٹ وینچر تھا جو کئی مہینے چلا اور اس میں بھی آپ نے بہت کتائیاں کی آپ نے وہ چیزیں ساری نہیں نکالیں جو آمروں نے آئین میں ڈالیں حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ حقیقت ہے تو اس کو بھی تو نکال دیتے ہاں تو وہ نکالنی چاہیئے تھی کیوں نے نکالنی گئی دیکھیں یہ ہر جو سیاسی جماعتوں کی یا ہماری لیڈرشپ کی اصل میں تو مینلی جو بھی مجبوریاں ہیں یا جس وقت وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو بھی پریشرز آتے ہیں مختلف اس کے نتیجے ہمارے سامنے آگئے ہیں چلے پھر آپ یہ نہ کہہ کہ اٹھارویں ترمیم ایک مکمل پرفیکٹ نہیں میں تو دیکھئے سیاست میں پرفیکشن تو ہو ہی نہیں سکتا یہ تو آئیے تو پتہ ہی کارٹ سیاست کی بات کر رہے ہیں دوزار آٹھ میں گجران والا ماں سوائے ایک سیٹ کے ساری کی ساری آپ کے پاس دوزار تیرہ اور اٹھارہ میں تمام سیٹیں آپ کے پاس دوزار چوبیس میں پانچ میں سے تین نشستیں آپ کے مخالفین نے جیت لیں کیسے ہوا آپ کی کارکرتگی بہت اچھی ہے آپ بیجری لے کے آئے آپ نے دھیرے ختم کیے آپ نے اٹھارویں ترمیم کے اندر سپورٹ کیا لیکن آپ وہ بیچ میں تیتے ہیں تجربہ عمرانی کو کیوں بھول جاتے ہیں تجربہ عمرانی دو ہزار چودہ میں شروع ہوا آپ نہیں روک پائے نہیں روک پائے تو پھر اتراز کھائے گا آپ کو نہیں اتراز یہ ہے کہ اس عذاب نے پاکستان کی جو گاوننس تھی جو کہ پہلے ہی تباہال تھی اس کو بالکل اس کے چیتھرے اڑا دی ہیں اگر میں آپ کی تیریروں کو پڑھوں تو انتخابات میں دو تہائی اکسیریت نہ ملنے کا ذمہ دار آپ پاکستانی فستائیت کے گٹھ جوڑ کو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے یہ کیا ہے دیکھیں یہ گٹھ جوڑ کیا ہے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے مقتدرہ ہے آپ جو بھی اس کو نام دینا چاہیں آپ کیا پسند کریں گے دی مقتدرہ اس گوڈ نیم ایڈون مائنڈ سیویلین این آرم بوت دی دونوں تو لہٰذا اس کی پاکستان کی ریاست کو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ چند مادود سالوں کے علاوہ وہ مقتدرہ ہی چلاتے ہیں اور ہم جو منتخب نمائندے ہیں ہم اس کے اندر دخل در اندازی کے مجرم یہ فستائیت کا جو گٹھ جوڑ ہے اس میں عدلیہ بھی شامل ہے اس کو نہ بھولیں آپ کو کب احساس ہوا جی مجھے غالباً اپنی جب میں نے پارلیوان میں گیاں اس کے دوسرے یا تیسرے سال میں احساس ہوا تو جو یہ فستائی رویہ تھا اس پارٹی کے خلاف ان کے قاضاتِ نامددگی چھینے جا رہے تھے جلسوں پہ پبندی لگائی جا رہی تھی عدد جیسے مقدمات کے فیصلے کیے جا رہے تھے اور آپ بطور ڈیموکریٹ خاموش رہے آپ نے کسی چیز کو بھی روکنے کی کوشش نہیں کی یہ فستائیت نہیں سی اس لیے کہ ٹھیک ہے ہمارا ضرور ایک فرض بنتا ہے کہ ہم چاہے جن لوگوں سے ہم بالکل ایگری نہیں کرتے ان کے حق کے لیے بھی یہ والٹیئر نے اتنا بڑا سٹینڈرڈ قائم کر دیا ہے آزادی اظہار کا کہ بھی جن لوگوں سے آپ کی سخت ترین مخالفت ہے اور اختلاف ہے اگر ان کے اوپر بھی کوئی زیادتی ظلم ہو تو اس کو روکا آپ کو اس کی آواز اٹھانی تو آپ نے والٹیئر کا جو یہ فلسفہ مجھے بتا رہے ہیں آپ میں نے بھی میں نے اس پہ نہیں استعمال کیا بیکوز میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف ایک کلاسک فاشسٹ پارٹی اور فاشسٹ پارٹیز کو اگر آپ تاریخ پڑھیں ان کا کوئی رائٹ نہیں ہوتے نہیں ان کی رائٹس ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی سبق ملا ہے کہ ان کو آج تک کسی نارمل جمہوری عمل کے ذریعے سر جب کازات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے ان کو عدالتوں میں پرزونے جا رہے ہیں یہ لطیفہ ہے نا لطیفہ یہ حقیقت نہیں ہے لطیفہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے کازات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں سنیں سنیں میں اپنی بات پر کمل کرنا کازات نامزدگی داخل ہو گئے اس کے ایک گھنٹے بعد ان کا بیان آیا کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ کازات نامزدگی چوبیس سو داخل کی سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ایک پارٹی کو فستائیت کے حوالے سے پوٹ کر رہے ہیں وہ فستائیت کی پیداوار فستائیت ہے لیکن جو ان سے ہو رہا تھا کیا وہ فستائیت نہیں تھی جی وہ تھی الیکشن کے بعد آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ سیاست کے روائیتی موڈل اور ووٹنگ بیہیور بدل گئے ہیں کیا پارٹی کو انتخابی عمل میں جانے سے پہلے اس بات کا احساس نہ ہوا تھا جی ہم احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کس کو کر رہے ہیں اپنے قائدین کو اس وقت نہیں دوزار بیس میں اس کے اوپر بہت گفتگو ہوئی کس میں خاص طور پر بہت گفتگو ہوئی نہیں آپ نے کہا الیکشن کے بعد جی الیکشن کے بعد تو ہمیں یہ محسوس ہوا میں لیٹ می ریپیٹ ایٹ اگر ہاں نہیں نہیں ریپیٹ کی ضرور نہیں دیکھیں ایک ہے کہ ہمیں دوزار بیس میں بھی اندازہ تھا کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن دوزار چوبیس کے نتائج جو آئے ہیں اب نتائج بڑے دلچانس پہ نتائج میں پاکستان مسلم لیگ نون کو دوزار اٹھارہ کے مقابلے میں بارہ لاکھ ووٹ زیادہ ملے ہیں تو ایک ایک کروڑ چالیس لاکھ ووٹ ملے ہیں لیکن نشستوں کے حوالے سے ہمیں بہت بڑی لیکن روایتی آپ نے کہا کہ سیاست کے روایتی موڈل ووٹنگ بہیوئر میں تبدیل آئی ہے میں اس کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہوں جناب جی ہمیں اس کا اندازہ تھا لیکن جس شدت سے پاکستان کے ووٹروں کا بہیوئر چینج ہوا ہے جس کا ذمہ دار یہ مشین ہے اس کا حمین دالت ہے ایسے کونسے حالات تھے جن کی بنا پہ رانہ سناؤلہ جعوید عطیف اور آپ کو پریس کانفرنس کرنا پڑی جی نہیں وہ پریس کانفرنس تو اس لیے تھی کہ پارٹی کی جو پنجاب کی ارگنیزیشن ہے اس نے ایک مل کر فیصلہ کیا مشاورت کی کہ ہم یہ ایک استعداہ کی جائے کہ محمد نواز شریف پارٹی کی صدارت دوبارہ سنبھال لیں کیا محمد نواز شریف اگر پارٹی کی صدارت سنبھال لیں گے تو جو امیدیں آپ کو کسے ہیں کہ بیدم سیاسی نظام چوٹ کھائیوی عدلیہ چور چور بیروکریسی گھائل نظام اور برباد مشہد کو ٹھیک کر لیں گے گارنٹی کوئی نہیں ہے لیکن آج کا جو سیاسی منظر نامہ ہے پاکستان میں اگر کوئی شخص اس کے قریب بھی جا سکتا ہے اس کا نام محمد نواز شریف ہے یہ حسن احظان ہے میرا مسلم نے قنون میں فیصلہ سازی کی قوت کس کمیٹی کے پاس ہے سینٹر ورگنگ کمیٹی ایکزیکٹری کمیٹی یا سوبوں کی مجل سے آمدہ نہیں ان میں سے کسی کے پاس اس وقت تو نہیں ہے کسی کے پاس جب آپ پارٹی کے سینٹرل ڈپٹی سیکٹری انفرمیشن تھے تو آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ مستقبل میں سوشل میڈیا کا کردار بڑھ جائے گا اور وہ آپ کو کھا جائے گا نہیں کھانے کا اندازہ نہیں تھا یہ اندازہ ضرور تھا کہ وقت کے ساتھ وہ بھڑا ہے اور یہ میں یاد کرتا ہوں میرے ساتھ جو انفرمیشن سیکٹری تھے مرہوم مشاہد اللہ خان بڑے میرے اچھے کالیگ تھے تو ان کے ساتھ بھی یہ ڈسکشن ہوئی یہ ابھی بس ڈسکشن ہی کرتا رہے پچھلی ٹیبل پہ بیٹھ کے جا کے دیکھئے اس میں پھر یہ ایک مشکل جواب آپ کے کہنے پہ میں دے رہتا ہوں کہ ہم نے تو دوزار اکیس میں بھی بہت پرزور طریقے سے پارٹی کی قیادت کے سامنے اپنا پورا مقدمہ رکھا تھا لیکن وہاں شنوائی نہیں ہوئی آپ کہتے ہیں کہ عمران خان اداروں کا تراشہ ہوا سنم ہے جی بالکل پی ٹی آئی ریٹائٹ فوجوں کی حمایت پر یہ تاثر دیتی ہے کہ ادارے منقسم ہیں کیا آپ پی ٹی آئی کے اس تاثر سے اتفاق کرتے ہیں جی میں اتفاق کرتا ہوں بالکل منقسم ہے اور میرے خیال میں اس کے یہ بھی ایک میری رائے ہے کہ جو مقتدرہ کے اندر تقسیم تھی وہ نو مئی دوہزار تئیس کو باہر آئی اور عدلیہ کے اندر تقسیم جو ہے وہ اس چھے ججز کے خطوں سے باہر آئی اس سے پہلے صرف دبا ہوا تھا معاملہ جونکہ سپریم کورٹ میں فرق چیف جسٹس تھے لیکن اب وہ تقسیم وہ بھی باہر آ گئی ہے اور بیروکرسی میں لوگ زیادہ کیرفل ہیں ان کی تقسیم اس طرح باہر نہیں آتی لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کے دوران بھی کہ جو بیہیوئرز تھے بیروکرسی کے اس کے اندر بھی تقسیم کافی ویزبل ہے آپ نے دوہزار دس میں آرٹیکل چھے میں ایک ترمیم پیش کی جی بالکل پیش کی جس کے تحت آپ کی تجویز تھی کہ وفاقی حکومت ہی نہیں بلکہ ہر شہری کوئی حق حاصل بن چاہیے وہ غداری کا مقدمہ دار کر سکے یہ بل کیوں نہیں پاس ہوگا جی اس وقت کی جو حکومت تھی میں اس وقت اپوزیشن میں تھا اور اس وقت کی حکومتیں سے ٹیک اپ نہیں کیا ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے میں ابھی بھی اپنی رائے پر قائم ہوں اور یہ ضرور ہے کہ جب ہماری حکومت آئی دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تو یہ جو یہ ایشو تھا یہ دب گیا لیکن یہ بھی تک اپنی جگہ پر قائم ہے کیونکہ ہمیں پاکستان میں جو آئین کی خلاف وردی ہے ایک تو اس کو صرف ہائی ٹریزن سے نکال کر اور یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں نو مہی کے بعد قانون میں ایک بہت بڑا خلا ہے کہ جو لوگ صرف انڈرمائن بھی کرتے ہیں پاکستان کے آئین کو ان کے لیے بھی کوئی پینل کلاؤس ہونی چاہیے کیا پاکستان کے مقدر میں انارکی لکھی گئی ہے جی ایز اف ٹوڈے ایس کیونکہ ہم نے جسا میں نے کہا ایک ہماری کو تحائی تھی کہ ہم نے اس دھرنے کے دوران جو ریاست پر حملہ تھا اس کو اس کی سزا نہیں دی اور آج یہ لگ رہا ہے پھر اور آج بھی ہماری حکومتیں بھی ہیں کہ نو مہی کا جو معاملہ ہے اس پر بھی کہیں نہ کہیں نرمی ہو جائے گی اس کو سیاسی جھاڑو سے سائیڈ پر کر دیا جائے گا اگر نو مہی کی سزا نہیں ملتی تو اس سے بڑا واقعہ ہوگا اور بھون انارکی ہوگا قرم یہ جو نو مہی کی بات کر رہے ہیں آپ ایک سو سال پہلے جرمنی کے شہر میونک کے بیئر ہال میں کٹھے ہو کے جس بغاوت کی کوشش کی گئی تھی اس کی طرف تشبیح دے رہے ہیں یہ میں نے مضمون میں لکھا ہے یہ غیب بات ہے کہ ٹھیک ایک سو سال پہلے دوزار تئیس میں نو مہی ہوا انیس سو تئیس میں نازی پارٹی نے ابھی نازی پارٹی کا پورا رائز نہیں ہوا تھا ابھی وہ حکومت میں نہیں آئے تھے انہوں نے بھی یہی ٹیکٹک استعمال کر کے حکومت میں آنے کی کوشش کی اور اس کے جواب میں جس کی وجہ مضمون لکھنا پڑا کیونکہ میں نے جب پڑا تو میں پریشان ہو گیا ایڈالف ہٹلر کو سزا دی عدالت میں گیارہ سال کی لیکن اس کو پانچ سال بعد بلکہ نو مہینے بعد چھوڑ دیا گیا آ جائے گا دوسرا بھی آ جائے گا نو مہینے بعد چھوڑ دیا گیا اس چھوڑنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ اب ہم نے یہ والا کام نہیں کرنا اب ہم نے الیکشن میں جانا ہے تو لہٰذا پہ در پہ انیسو اٹھائیس تک اٹھائیس کے بعد اس نے الیکشن لڑنے چڑھو کی اور انیسو تین تیس میں جب اس کو سین تیس فیصد ووٹ ملا تو وہ چانسلر بن گیا ابھی تک یہ اکتیس تک پہنچے تو آپ اسی خوف کے تابع ابھی تک زندگی گزار رہے ہیں اور میں جائے جانا ہے بریک پر میں بریک پر جا رہا ہوں خوف کے تابع نہیں ہے لیکن ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا ہے سمجھنا ہے میں بریک پر جا رہا ہوں بریک سے واپس آ کے گفتوگا سلسل جائے رکھیں گے خواتن ازاد میں جا رہا ہوں بریک پر جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک خواتن ازاد ہم بات کر رہے ہیں خورم دستگیر صاحب سے آئے اس سلسلے کو جائے رکھیں خورم صاحب پاکستان میں پریورٹیزیشن کے عمل میں جو رکاوٹے ہیں اس میں سیاسی دباؤ بنیادی وجہ ہے کیا چالیس سال سے پاکستان کی جو عوام ہے وہ اپنا خون نہیں دے رہی ان کو چلانے کے لیے تاکہ یہ کولیپس نہ ہو جائے اور میں یہ سوال کو مکمل کرلوں اگر آپ جلدی میں نہ ہوں تو کیا یہ حکومتی نائلی نہیں اور اب جبکہ پاکستان پیپرز پارٹی جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے پاور کو وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے ان کا مقف یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے تیہ سوبوں کو وزارتیں اور اداریں ملے ہیں سٹیل ملکی زمین جو ہے وہ حکومت سندھ کی ملکت ہے نائلی ہے جی اور نائلی کس لیول پہ ہے نائلی ہے کہ پاکستان کے عوام کو درست پیرائے میں یہ آرگومنٹ نہیں دیا گیا کس نے دینا تھا گھومنٹ نے دینا تھا کہ اتنے سال سے آپ حکومت میں ہیں آئی گری یہ ہماری نائلی ہے حکومتوں کی نائلی ہے سیاسی پارٹیوں کو یہ آرگومنٹ دینا چاہیے تھا نا جی کیوں نہیں آپ بتا سکے لوگوں کو جی نہیں بتا سکے وجہ کیا آپ یہ تو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی تنخائیں بڑا دی جائیں آپ کوئی گاڑیاں اچھی کر دی جائیں سب کچھ کر دی جائیں یہ کیوں نہیں بتا سکے یہ بھی کام مسلم لگنون کی حکومت نے آغاز کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو دوہزار چودہ میں یا پندرہ میں غالباً پھر ایک وہاں احتجاج ہوا جس میں ایک نامعلوم افراد نے دو پاکستانیوں کو گولی مار دی اور وہ جو دو جانے تھی ان کی وجہ سے پی آئی کے نشکاری آج دس سال بعد نہیں ہو سکے سر کتنے میک میں آپ کو نشکاری کے ذریعے فارق کرنے ہیں جی دیکھیں نا مین تو جو جو بلیڈنگ ہو رہی ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے پاکستان ریلوے کی پاکستان انٹرناشنل ایلائنز کی جو یہ بجلی کی ترسیلی کمپنیاں ہیں پشاور کوئٹا خیدر آباد اور سکر میں سٹیل مل کی زمین تو بھول جائیں وہ تو سندھ والے کہہ رہے ہیں ہماری ہے جو بھی اس کی پلانٹ ہیں وہ بھیجتے بھی بات یہ ہے کہ پاکستان دیکھیں اگر آپ نے آگے بھڑنا ہے تو یہ جو ڈیڈ ویٹس ہیں جو آپ کے کرزہ لے کر آپ ان کی تمہارے دے رہے ہیں لفظوں کا استعمال کر رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے کبھی کوئی ہر چیز کے لیے کوئی متبادل لیا گیا مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ہوتل بیچ رہا ہے اس ہوتل کی مالیت یہ ہے میں اس کو بیچنا چاہ رہا ہوں اتنے پیسے ملیں گے اتنے پیسے بجھیں گے کبھی ایسی تیاری کی لوگوں کو بتایا ہے کانفیڈنس میں لیا نہیں لیا نا جی ابھی لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا لوگوں کو کانفیڈنس میں لے گے تو بات کیس بنے گا اصل آگمنٹ آج بھی حکومت کی ذمہ داری ہے وزیر پرائیوٹیزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہیں کہ جناب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں پاکستان اس نقصان کا متحمل نہیں ہو نقصان کی تقا بھی بتانی پڑے گی بیلو بھی بتانی پڑے گی کیونکہ جب بھی آپ پاکستان کا کوئی ساسا بیچتے ہیں بہت سارے ویسٹڈ انٹرسٹ اس کو انڈرمائن کر دیں سنا آپ کی پارٹی کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے گیارہ بارہ کو صدر ودر آپ منتخب کرنے لگے ہیں تو کیا ایسی باتیں وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ایک لسٹ دے رہے ہیں کہ جناب یہ چیزیں ہم نے بیچنی ہے یہ اس کی ویلیو ہے یہ نقصان ہے اب بتائیں ہم کا کریں لوگوں سے پوچھتے کیوں نہیں آپ نہیں پارٹی نے تو اپنا مینیفیسٹو دے دیا یہ تو شہباز شریف اور گزراء نے وہاں مخلوط حکومت میں آگرمت دینا ہے سار مینیفیسٹو میں لفظ لکھے ہوئے ہیں ڈیٹیل نہیں ہیں یہ درست ہے حکومتوں نے پھر آ کر کہنا ہے اور میری طبقہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کے وزراء آ کر یہ بات کریں گے کہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں یہ غیر مقبول ہے لیکن یہ پاکستان کی زورت ہے اور ہم اس کو کر گزریں گے کیونکہ ابھی پرائیوٹ ڈیزیسٹر میں سب سے بڑا کرائیسس یہ ہے کہ کوئی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی اور پاکستان کا جو اعتماد ہے پوری دنیا کے انویسٹر کا وہ اٹھ چکے ہیں کیا سیپیک پر دقصت کرنے کے بعد مغرب کا چین مخالف رویہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر گیا اور کیا اس میں پاکستان کی کسی سیافسی جماعت کا کوئی کردار ہے جی کر گیا ہے اس وقت جات دسخت کیے تھے تب ابھی اتنا رویہ سخت نہیں ہوا تھا اور اس وقت پاکستان کے لیے ایک نرم گوشہ اس لیے تھا کہ امریکہ اور مغرب ابھی افغانستان میں موجود تھے دوزار اکیس کے بعد ایک واضح سرد مہری بھی آئی ہے اور مغرب میں اور امریکہ کے اندر جو اپنی ان کی معاشی کمزوریاں ہیں اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ چائنہ کا رائیز ہو رہا ہے اس کی وجہ سے وہ چائنہ اس وقت اپنا پرنسپل اینیمی سمجھتے ہیں جو شاید دوزار پندرہ میں نہیں سمجھتے تھے تو پاکستان کی ڈیپلومیسی کے لیے اس وقت ایک ایک ایکنومک ڈیپلومیسی کے علاوہ جو بڑا چیلنج ہے ون ون سلوشن لینا ہے زیرو سم سلوشن نہیں لینا ہمیں دونوں سے بات کرنی ہے اور ممالک ہیں ایسے دنیا میں ہمارے ساتھ ہمسائیہ ملک ہے جو دونوں کے ساتھ دیل کر رہے ہیں دونوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارا چیلنج ہے کہ ہم کس طرح اس پل سرات میں سے گزر کر پاکستان کے مفادات کا دفاع کرتے ہیں خورم صاحب افغانستان کے معاملے میں آپ نے کہا افغانستان کو مطمن کرنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو چکی ہیں جس میں کوئی شک نہیں یہ ایک پچیدہ پڑوسی ہے جو دوست سے زیادہ دشمن ہونے کے قریب ہے بے شک اور اس وقت بھی وہی ایشو تھا جو آج موجود ہے ڈیورینڈ لائن کو وہ آج بھی ان کی حکومتیں ہیں وہ سرحد ماننے سے انکاری ہیں ہمیں وہ ہماری سرحد ہے ہمیں اس کو ایسرٹ کرنا ہے اور جب تک ہم اس سرحد کا تقدس قائم نہیں کرتے پاکستان افغانستان تعلقات کسی مصبت نہج پر نہیں جا سکتے میں ایک بریک پر چلے گئی خوضہ جات میں جا رہا ہوں بریک پر جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہی ویلکم بیک خوضہ نزاد گفتگو ہو رہی ہے اور ہم دفستگی صاحب سے خوضہ صاحب آپ نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ معاشی جو ضرم زعیفی ہے عمران خان نے پاکستان کا معاشی مستقبل بیرونی معاشی قاتلوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے کیا مطلب دیکھیں وہ جو ایک دور تھا ایکنومک ہے نہیں دیکھیں جو کیا کیا ہوا یہ شورٹ آنسرز اپریل دوزار انیس میں جو مہدہ کی آئی ایم ایف سے جو آج تک بھی ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے وہ یہ تھا کہ جی پاکستان سٹیٹ بینک سے کرزہ نہیں لے سکتا اس نے پرائیویٹ بینک سے کرزہ لینا ہے اس کے نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پرائیویٹ بینک کو اتنا زیادہ سرمایہ منتقل نہیں ہوا حکومت پاکستان کی طرف سے جو کہ پہلے سٹیٹ بینک کے پاس جاتا تھا تو لہٰذا وہ جو ایک آئی ایم ایف کے کہنے پہ پاکستان کی خود مختاری کا سودہ ہوا دوسرا سودہ اس وقت یہ ہوا کہ پہلی دفعہ آئی ایم ایف کے جو جو لیٹر تھا اس کے اندر منی لانڈرنگ کا ذکر آیا جس کا ہم پھر ہم نے جو پرتو دوسرا دیکھا جو ہمیں گری لسٹ میں فارٹ اکھ میں چلے گئے وہ بھی تھا تو لہٰذا وہ بڑے کروشل موقعوں پر پاکستان کی جو خود مختاری ہے اس پر انہوں نے کمپرومائز کیا انہوں نے ایک امریکی ٹیلویزن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ دیا کہ جی اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہم اپنے نیوکلئر جو ہیں اتیار ہیں ان سے بھی فارغ ہو سکتے ہیں موشہ آپ ان پر تو بہت الزام لگاتے ہیں آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ نے ڈالر کی قیمت کو برکہ رکھنے کے لیے بھی پاکستان کی اقتصادیات کا تباہ کر دیا جی دیکھئے پاکستان یہ آرگمنٹ ہے اور پاکستان کی ایکسپورٹس کو اس سے نقصان ہوا دوہزار تیرہ سے اٹھارہ لیکن اس کا دوسرا جو حصہ ہے اس کی طرف کام لوگوں نے توجہ دیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈالر کی قیمت کنٹرول رکھتے ہیں تو پاکستان میں مہنگائی کنٹرول ہو جاتی ہے پاکستان یوزولی امپورٹس لیکن اس کا نقصان ہوا جی نقصان ہوا بہت برا ہوا نہیں دیکھئے یہ بیلنس ہے اقتصادیات میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہے آپ نے نقصان ہوا ایکسپورٹس میں نقصان ہوا لیکن دوہزار سولہ سترہ میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم مہنگائی ریکارڈ پر ہے اب اس بات کوئی اتفاق نہیں کرتے کہ ڈالر کی قیمت کو برکا رکھنے کے لیے جو کچھ کیا گا اس کا نقصان اقتصادی طور پر پاکستان کو نہیں ہوا نہیں وہ ہوا ہے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک سائٹ پر نقصان نہیں ہوا ایک سائٹ پر فائدہ نہیں ہوا یہ ہے بجلی کا بل جس کو آپ کاغذی قاتل ہے مقتلوین کو کیسے بچایا جائے یہ سر کوئی الیکٹرک سٹی ڈیوٹی آپ وصول کرتے ہیں آپ ٹی وی فیس وصول کرتے ہیں یعنی کہ میں ایک ایسا بل میرے ہاتھ میں ہے جس میں ایک صرف پلوٹ ہے اور میٹر لگا ہوا ہے اور آپ اس میں ٹی وی کا پیسے لے رہے ہیں آگے چلتے ہیں اس میں آپ کا جنرل سیلس ٹیکس ہے آپ کا انکم ٹیکس ہے فاردر ٹیکس ہے فاردر ٹیکس ہے جی ایس ٹی آن پتہ نہیں ایف پی اے کوئی انگلیش کا لفظ ہے پھر آپ کا ای ڈی آن ایف پی اے ہے یہ کیا ہے یعنی اس کے لیے آپ نے پیسے کیا ٹھیک کی ہے ایف زکار صاحب یہ جو بجلی کا بل ہے میں نے اس پر بھی لکھا بھی ہے کچھ دن پہلے کہ یہ پاکستان کی بدحاکمیت آپ کی وجہ سے ہوئی کیا معاہدے آپ نے کیے جی ہمارے معاہدے آپ نے کیے معاہدے کیے نہیں کیے جی معاہدے زیادہ تو انیس سو چورانوے میں ہوئے تھے جو ہمارے لئے پریشان کن ہوئے نہیں کس کا دور تھا انیس سو چورانوے تو بینیز بھٹو صاحبہ کا دور تھا چائنہ سی پیک کے معاہدے تھے وہ سستے ہیں نہیں وہ بھی سستے نہیں بجلی کا بل پاکستان کی بدحاکمیت کا اشتہار ہے کہ وہ سارے محکمے جو اپنے بل خود ٹیکس کٹھے نہیں کر پاتے وہ آپ نے بجلی کے بل میں ڈال دی یہ پاور پرانٹس سے جو معاہدے کی ہیں ختم نہیں ہو سکتے یہ پچیس پچیس سال کے سے گزر نہیں کیا پچیس سال جی گزر رہے ہیں تو پھر کیوں آپ ان کے پیچھے پڑھیں کیوں ڈرتے کیوں ہیں آپ نہیں کوئی ڈرنے کی بات میں نے دیکھا نہیں کہ وہ اس میں کوئی آپ نے ساورنگ گرنٹری ہے اس میں غیر ملکی کیسے مداخلت کر سکتے ہیں غیر ملکی ادارے نہیں اس میں کچھ غیر ملکی اداروں سے بھی وہ بھی سپانسرز ہیں ان پروجیکٹس کے نہیں آپ کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی ایشو یہی ہے کہ پاکستان کے پاس فسکل سپیس نہیں ہوتا ہم ہمیشہ فائر فائٹنگ کے اندر بند ہیں کہ جب تک ہمارے پاس کچھ پیچھتے فسکل سپیس ہو تو حکومت بول لیے فیصلے کر سکتے ہیں سعودی عرب سے آپ کی بڑی محبت اور دوستی ہے اللہ اس کو قائم رکھے میری تو دعای ہے نا ادھے پاکستانی وہ آئیل ریفائنری کو دینی تھی اس نے آپ کو کیوں نہیں دی کیونکہ یہ 2019 میں وعدہ کیا تھا حکومت پاکستان اپنے اندرونی معاملات درست نہیں کر پائی ہم نے پچھلے سال اس کی جو ریفائنری پالیسی اپروف کر دی تھی پی ڈی ایم کی حکومت میں اور اب ایس آئی ایف سی کے تحت انشاءاللہ اگلے ایک سال کے اندر واضح جائے ایس آئی ایف سی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیویلین ٹوٹلی نکام ہے جی نہیں ایس آئی ایف سی سرخ فیتے کو کاٹنے والی کنچی ہے تو اتنے سال سے سرخ فیتہ آپ منتخیب نمائندوں سے نہیں کر سکا یہ بھی تو ایک ایڈمیشن ہے خورم وفاق میں اور صوبے میں آپ کی حکومتیں ہیں مسلم دیکھ نون کا جو منشور ہے بیس سو چوبیس اس پر عمل درامت کرنے کے لیے کبھی کوئی خصوصی نگران کمیٹی بنی یا اس پر عمل درامت کرنے کے کوئی کونسل بنی ہے جی ابھی تک تو نہیں بنی نئے صدر کی توقع ہے فرض کریں نیا صدر ابھی نہیں بنتا تو پھر ہم استعدائی کر سکتے ہیں خورم کیا آپ آپ اپنے انتخابی منشور کے وعدے کے مطابق مقامی حکومتوں کو وہ بلدیاتی اختیارات دینے کو تیار ہیں تاکہ وہ بھی بلدیاتی جو کام ہیں وہ کر سکیں اور یہ سارا کا سارا جو آپ طاقت رکھنا چاہتے ہو صوبے میں وہ عوام کے نمائندوں تک پہنچ جائے جی بلکل تیار ہے انشاءاللہ کریں گے کیا آپ کی جماعت نیب کو ختم کرنا چاہتی ہے جی ہم تو کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا حکومت کے اندر کیا مجبوریاں ہوں گے لیکن نیب اب ایک متروک اگر نیب کو ختم کر دیا جائے تو دوسرا دارے جو نقام ہو گئے تھے انٹی کرپشن بغارہ تو اس کا مطلب ہے ہر ایک کو کولی چھوٹی جیتنا مردی پیسہ کمائے یہ کام پرنسپلی ایف آئی اے کے ایک ڈپارٹمنٹ کا ہے کسی اور انٹی کرپشن کا نہیں ہے اور اگر دیکھئے جمہوریت ایک عمل مسلسل ہے جہدے مسلسل ہے اگر پارلیمان جی سمجھتی ہے حکومت جی سمجھتی ہے کہ ایک نیا ادارہ بنا کر اعتصاب کو بہتر تکے کیا جا سکتا ہے تو کرنا چاہیے لیکن نیب اب اتنا پویزنڈ ہو چکا ہے اتنا داغدار ہو چکا ہے کہ اس کے ذریعہ بے اعتصاب نہیں ہو سکتا آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ اصل جو تھا آئین میں اس کو واپس لانا چاہتے ہیں جی بالکل لانا چاہیے آپ کی خواہش ہے یا آپ کے پارٹی میں بھی کوئی سوچ ایسی ہے جی ابھی تو مجھے ایسی سوچ سمجھ نظر نہیں آئی لیکن ابھی پارٹی کے اندر ڈسکشن شروع نہیں ہوئی الیکشن کے بعد جو گفتگو ہونی ہے سر کبھی آپ کی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے آپ کو یاد ہے جہاں میں پالیسی میٹر کو کچھ دنوں میں بیٹھ کے ڈسکس کیا گیا ہو جی کم ہی ہوا ہے کیسے آپ ڈیلیور کر پائیں گے عوام کو لیکن یہ تو ہم ہمارے قائدین سے توقع ہے ہم تو دیکھیں اس پہ مستقل گفتگو بھی کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں لیکن اب یہ بھی حصہ ہے دوہزار چوبیس کے بعد مسلم لگنون کی مورڈنائزیشن کا کہ جو فیصلہ سازی کا عمل ہے اس کو بھی فارملائز کرنا ہے اسے کسی ضابطے میں لے کر آنا ہے جب تک سیاسی جماعت بیٹھ کے یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان پہ بحث نہیں کرتی اور ایک ڈسکشن نہیں ہوتی اور متبادل تجاویز نہیں پیشتی کیسے آگے جاؤ گے مہاتمہ گاندی سے کس نے پوچھا کہ مغربی تہذیب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا خیال ہے تو آپ کا بھی بہت اچھا خیال ہے سیاسی جماعت بھی خیال ہی رہے گا فی الحال تو یہی لگ رہے ہیں میرا آخری سوال کیا آپ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنی تنظیم سازی پر توجہ دیں اور پاکستان کی تمام یونین کونسلوں پہ کم از کم اپنے دفاتر قائم کر لے اور یہاں پہ ان کے نمائن دے ہو یہ بھی بہت اچھا خیال ہے حمل نہیں کرنا جس کی طرف توجہ ہمیں دینی ہے کہ ہمارے پاس سیاسی جماعتوں کو مقامی سطح پر فنڈ کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے تو کرے نا ٹکٹ لینے کی سنے کروڑا روپیہ دیا جاتا ہے جو شخص ٹکٹ لینے کیلئے کروڑا روپیہ دے سکتا ہے تو وہ بھی تو کسی یونین کونسل کے علاقے سے آتا ہے نا تو وہ اس کو کہو کے بھی ٹھیک ہے پہلے تم اپنی یونین کونسل دفاتر بنا دو پھر ٹکٹ کے بارے میں تمہارے میں سوچیں گے اس کو ایک ذاتی عارضی طور پر تو یہ ہو جائے گا لیکن جب تک پارٹی کے پاس ایک پرمننٹ فنڈنگ میکنیزم نہیں ہوتا اس کو مونٹر کرنے کے لیے اس کو چلانے کے لیے لہذا یہ بہت بڑا گیپ ہے خورم آپ نے باجوہ کو ووٹ دیا تھا نہیں میں نے نہیں دیا تھا آپ کہاں تھے میں لہبی میں بیٹھا ہوا تھا مجھ سے برداشت نہیں ہوا پکی بات یہ تو آپ ویڈیو نکلوا کے دیکھیں آئندہ بھی اگر ایسا موقع آیا تو کیا کروگے اب تو خیر پارلیمنٹ کے ممبر ہی نہیں ہو جی گجنوالہ کے ووٹروں نے مجھ پر بہت کرم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا ہے لیکن ایسا موقع آیا تو میں کہتے ہیں نا جی کہ لہبی میں بیٹھا رہوں گا خورم آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس پرگرام میں شرکت کی بہت شکریہ آپ نے مجھے بدعو کیا